بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَا اِلْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ يَغْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَزُوْقُوا عَزَابَ الْحَرِقِ اِلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اس وقت منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اس وقت منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں مرز ہیں منافقین کی تعریف بیان کر دی فرمایا کہ منافق وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرز ہوتا ہے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں بحر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر کی پلانے کچھ اور ہوتی ہے بحر کی پلانے کچھ اور ہوتی ہے فرمایا اِلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضِ منافق لوگ وہ جن کے دلوں میں مرز ہے وہ یہ کہہ رہے تھے غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا یعنی بزہر یہ مٹھی بھر لوگ ہیں تھوڑے ہیں تین سو تیرہ ہیں لیکن ایک ہزار تعداد کے مقابلے میں یہ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں ان کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے اور پھر یہ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتح و نصرت دے گا کامیابی دے گا بظاہر ان کی پوزیشن یہ نہیں ہے ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں تلواریں نہیں لڑنے کے لیے کوئی خاص اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس اور سواریوں کے لیے گھوڑے نہیں ہیں اور قلیل تعداد میں ان کے پاس ہونٹ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ پورے اتمنان قلب کے ساتھ یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں غر رہا اولائی دینوں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا یہ منافقین نے کہا ہے اسی کو اللہ تعالی نے نوٹ فرمایا فرمایا یہیے منافق لوگ جن کے دلوں میں مر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے غر رہا اولائی دینہم ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے ومن یتوکل علی اللہ اللہ تعالی نے آگے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے حالت جنگ کے اندر جس حالت میں بھی ہو اللہ کے اوپر جو بھروسہ رکھتا ہے خدا غالب ہے سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے بڑی تدبیریں کرنے والا ہے دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسیشن دیکھ لیں اِلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ اِمْ مَرَضِ غزبہِ بدر میں منافق لوگ جنگ کے دلوں میں مرز ہے وہ یہ کہہ رہے تھے غَرَّ هَا أُولَائِ دِينُهُمْ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے غَرَّا کمانی دھوکے میں ڈالنا وَمَنْ يَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهَ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَقیم بے شک اللہ تعالی غالب عقبت والا ہے وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ يَلْرِبُونَ وُجُوهَمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ الْعَلِقِ منافقین کی حالت کو بیان کر لنے کے بعد کافروں کی موت کی کفیت کو اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کافروں کی موت کی کفیت کو اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں فرمایا وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ کاش اے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے فیت کو دیکھیں آپ اس حالت کو دیکھیں جس وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکار رہے ہوتے ہیں اِلْيَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ جب فرشتے کافروں کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ فرمایا ان کے چہروں پہ مارتے ہیں وَأَدُبَارَهُنْ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں جس وقت فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوتے ہیں ان کو موت کی نیند سلا رہے ہوتے ہیں موت کی گھاٹی میں اتار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں بے زہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے یہ آرام سے ایسے پڑھیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ رہا تو آرام میں نہیں بلکہ جب ان کے روحوں کو ہم قبض کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے چہروں پہ تھپڑ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھوں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں وَزُوْقُ عَذَابَ الْعَرِقِ اللہ تعالی نے کافروں کو یہ فرمایا کہ چکو یہ دوزخ کا عذاب ہے یہ آگ کا عذاب ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ آگے وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے وقت ان کو مارتے کیوں ہیں وجہ کیا ہے اس کی فرمایا یہ بائیں طور کے بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ وَغَنَّا اللَّهَ بَندُو پہ ظُلُمْ کرنے والا نہیں ہے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا ہے نبی کے مقابلے میں انہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں صحابہ کے خلاف انہوں نے ساشن کی ہیں دین اسلام کے خلاف یہ ہمیشہ برستر پیکار رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے ہاتھوں کا کیا درتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے وَغَنَّا یہ خدا تعالیٰ کے یہ قانون نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اللہ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے دوبارہ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسیشن دیکھیں اِلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ جس پر کت منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے کون منافق لوگ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ اِمْ مَرَرْ جن کے دلوں میں مر تھا کیا کہہ رہے تھے غَرَّهَا أُلَائِ دِينُ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو شخص اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں مسلمان ہمیشہ اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَقِيمٌ بے شکے اللہ تعالی غالب عقبت والا ہے وَلَوْ تَرَائِذِ يَتَوَفَّلْ لَرِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ اس آیت مبارکہ کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کافروں کی موت کی قیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے جس وقت کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو اس وقت ان کے چہروں اور ان کے پیٹوں پہ مارتے ہیں وَلَوْ تَرَائِذِ يَتَوَفَّلْ لَرِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ جس وقت فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں موت کی نیند سلاتے ہیں ان کو يَذْرِبُونَ وُجُوْحَهُمْ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کے پیٹوں پہ مارتے ہیں وَزُوْكُوْ عَذَابَ الْعَرِيكَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب چکو یہ آگ کا عذاب تم لوگ چکو کیوں؟ جَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرنے کی یعنی جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے یہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْسِ بِغَلْلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ بے شکر اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے قَدَعْ بِعَالِ فِرَعَونَ جیسے کہ حال ہوا ہے آلِ فِرَعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے کفارِ مکہ کو فرمایا کافروں تم کیا حیثیت رکھتے ہو تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں قومِ عاد قومِ سمود قومِ لُوت قومِ نُوح اور بڑی بڑی قومیں گزری ہیں اور وہ اتنے طاقتور تھے قرآن میں آتا ہے وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش تراش کی گھر بنایا کرتے تھے لیکن فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْتَ عَزَاب جب اللہ تعالی نے ان کے اوپر عذاب کا کڑا برسایا وہ ایسے پڑے تھے جیسے خجور کے تنے پڑے ہوں بڑے بڑے قط آور انتہائی مضبوط ترین کافروں تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو آپ آل فیرون کی تاریخ کا متعلق کرو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کو دریاں میں غر کیا نشان عبرت بنا دیا نشان عبرت بھی قیامت تک کے لئے بنا دیا فرمایا قدع بی آل فیرون کہیں تمہارا حال آل فیرون جیسا نہ ہو جائے جیسا کہ حال ہوا ہے آل فیرون کا واللزین من قبل وہ جن سے پہلے تھے کفروا بی آیات اللہ یہ وہ آسباب بیان کے جارے ہیں جن آسباب کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا فرمایا انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمْ اللہ تعالی نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے فَآخَذَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالی نے ان کو پکڑا بِذُنُوبِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالی انتہائی مضبوط اور شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے دوبارہ اس آیات مبارکہ کی ٹرانسیشن دیکھیں جیسا کہ حال ہوا ہے آل فرعون کا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ وہ جون سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی نشانوں کا انکار کیا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمْ اللہ تعالی نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ اس آیت کی ٹرانسیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں یاد رکھنا اللہ تعالی کے مسلمانوں کے اوپر بے حد احسانات ہیں بہت زیادہ احسانات ہیں اللہ تعالی کے ہمارے اوپر انعامات کی بھی بارش ہے بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کے قرآن میں آتا ہے فَبِعَيَّا عَلَىٰ اِرُبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم خدا تعالی کی کس کس نعمت کو جٹلاوگے انکار کروگے اور تاجب کروگے تو اللہ تعالی کی ہمارے اوپر بہت سے احسانات اور بہت سے نعمتیں ہیں اور کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو مل چکی ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو مستقبل میں ملنے والی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری نعمتوں کو اللہ تعالی بدلتا نہیں ہے یعنی منسوخ نہیں کرتا ختم نہیں کرتا جب تک کہ تم اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلتے یعنی جس پر تم نافرمانیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو ان نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہو بہت ساری نعمتیں تم سے ہٹا دی جاتی ہیں ختم کر دی جاتی ہیں اسی کا بیان ہے اس آیت مبارکہ کے اندر فرما ذالک بی ان اللہ لم یک مغیرن نعمتا انعمہا جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے انعمہا جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نعمت کی ہے کسی قوم کے اوپر على قوم کسی قوم کے اوپر حتیٰ یغیروا ما بیانفسیم ذالک بی ان اللہ لم یک مغیرن جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیتا ہے تو پھر اس کو بدلتا نہیں ہے حَتَّى يُغَيِّرُمْ يَا مَا بِيَنْفُسِمْ یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو خود نہیں بدل لیتے ہیں یعنی جب وہ اپنے دلوں کی حالت کو بدل لیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے موڑ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں ختم کر دیتا ہے زیل کر دیتا ہے جو نعمت ملنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں جو نعمت خدا تعالیٰ کسی قوم کو دیتا ہے وہ اس وقت تک نہیں بدلتا حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِيَنْفُسِمْ یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو خود نہ بدل لیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دیشہ کے اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے آج حدیث مبارکہ ہم نے پانچویں حدیث مبارکہ ہم نے پڑھنی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلَّ مَا جِتُبِحِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلِّمَا جِتُبِحِ بھی یہ جب تک کہ اس کی خواہش جب تک کہ اس کا نفس اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے لما جی تو بھی جس کو میں لایا ہوں انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کا شعور رکھا ہے نیکی کا بھی شعور رکھا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی شعور رکھا ہے لیکن یاد رکھنا ان دونوں شعوروں کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے وہ چاہے تو نیکی کرے وہ چاہے تو گناہ کرے نیکی بھی اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے اور گناہ بھی اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرما جا رہا ہے جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کامل الایمان نہیں ہو سکتے مکمل طور پر آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے تو ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے ارتکاب کرنے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے گناہوں سے دور رہے دوسرا یہ کہ آپ نے جذبات آپ نے احساسات آپ نے خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تعلیم حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میرے اطاعت کی میں یترہ الرسول فقد اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پرعمل کرنا یہ کامل الایمان کی نشانی ہے یہ پانچمیں حدیث بھی آپ لوگ یاد کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس لیکٹر کو یاد کریں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم